بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسپیکٹری ریسپرنٹس اسلام علیکم پرس لیکچر میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہائی کوٹ رولز اور رولز اور آرڈرز کو پڑھنا کیسے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے کیسے وہ آپ کی سکسیس میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ لیندھے ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز کو کیسے میمورائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا اس کو سنیے لیکچر ٹو میں ہم نے اس کا پارٹ اے پڑھا تھا جرنل اور آج لیکچر ٹری ہے اس میں ہم پارٹ بی کو دیکھیں گے ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز چپٹر ون اور اس کا ٹائٹل ہے پریکٹس ان دی ٹرائل آف سیول کوٹس اور اس کا پارٹ بی ہے اور اس کا ہے ریسپشن آف پلینٹس اینڈ اپلیکیشن اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ انڈیکس بناتے جائیے گا اپنا جیسے جیسے کوئی پیرا پڑھتے جائیں اس کا بھی ٹائٹل جو ہے وہ لکھتے جائیے گا اور پورا ایک اپنا انڈیکس بناتے جائیے گا جب بھی آپ نے روین کرنی ہوگی شاید آپ ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز سارے نہ پڑھ سکیں لیکن آپ وہ انڈیکس جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے اور پھر ان انڈیکس کے درمیان میں وہ جو آپ لکھیں گے انڈیکس بنائیں گے اس کے درمیان ایک سپیس چھوڑ دیں اس سپیس میں امپورٹن پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں تو وہی آپ کے شار نوٹس بھی ہو جائیں گے اور وہ آپ کو چیز بھی میمورائز ہو جائے گی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ بھی ہے ریسپشن آف پلینٹس ان اپلیکیشن ناٹ ٹو بی ریسیوڈ آن ہولیڈے پلینٹس ان ایسپشن شوڈ بی ریسیوڈ بی ریسیوڈ بی سیول کورس آن ایوری ڈی وچیز ناٹ این آرثرائز ہولیڈے دورن آفیس آورز تو یہ تو بڑا سیمپل ہے کہ آفیس آورز کے درمیان وہ ورکنگ ڈے میں جو ہے وہ ایک پلینٹ اور پٹیشن جو ہے اس کو ریسیوڈ کیا جا سکتا ہے اوڈر دین دی جو ہے اس کو جو ہے وہ ریسیوڈ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد رول پیرا ٹو ہے ریسپشن آف کوٹ نہ ٹیٹنگ ایٹ ہیڈوارٹر آف دی ڈیسٹرک ایوری کوٹ ہوس پلیس آف سیٹنگ ایٹھ ایڈوارٹر آف دی ڈیسٹرک شوڈ سیوڈ پلینٹ اینڈ پٹیشن ڈاریکٹ انڈر سا جنرل ڈاریکشن ایسٹرک جج اور سیوڈ جج ایف سو امپاورڈ انڈر سیکشن می پریسکرائیب میری ایک بات چونی ہے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ ایک ہیڈکوٹر لیول پہ بھی ہوتی ہیں اور پھر تیسی لیول پہ بھی ہوتی ہیں یعنی ایک ڈیسٹرک میں ایک ہیڈکوٹر ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری تحصیلیں بھی ہوتی ہیں اب جو تحصیل ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا ایک ڈسٹرنس ہوتا ہے بیس پچیس تیس چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر ہیڈکوٹر کے سے تو اب کیا اگر کسی شخص نے ایک دعوی دائر کرنا ہے تحصیل لیول پہ تو کیا وہ اپنا دعوی لے کے پہلے ہیڈ پوٹر کے اوپر آئے گا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ کے لیے بھی یہ بات تھوڑی سے حیرانگی والی ہوگی پیسے تو ہم دعوی جات جو ہیں وہ سینئر سیول جج کے آفیس میں دائر کرتے ہیں جہاں ہم دعوی جات دائر کرتے ہیں تحصیل لیول میں سی جے ون کی کوٹ میں دائر کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ جو پاور ہے یہ کمفر کی گئی ہے ڈسٹرک جج کو کس کو ڈسٹرک جج کو یہ پاور کمفر کی گئی ہے یہ سیول کوٹ آرڈیننس ہے اس کا سیکشن سیمن دیکھیں آپ وہ کہتا ہے تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سوٹ جو ہے بے شک وہ فیملی سوٹ ہے یا اگر وہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی عام سوٹ ہے پرمنٹ انجنکشن کا دعوی ہے تو اگر وہ سیشن جج خود سنیں تو آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ جو اریجنل جوری جکشن ہے وہ کمفر کی گئی ہے کسی بھی سوٹ میں کس پہ کمفر کی گئی ہے وہ ڈسٹرک جج ساپر کمفر کی گئی ہے تو اب کوئسٹنیاں رائز ہوتا ہے کہ پھر ایک سینئر سیول جج اور پھر ایک سیول جج فرس کلاس سیکنڈ تھرڈ کلاس وہ کس طرح سے ایک کیس کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں تو سیول کوٹ آرڈیننس کا ہی سیکشن سوال دیکھیں آپ وہ ہے ڈیلیگیشن چودہ پہنڈ پنڈرہ آف دا آرڈیننس اور انٹرٹین پہنڈ سیکشن اپنی وہ پہنڈ اس کو کس کو کمفر کر سکتا ہے سینئر سیول جج کو کر سکتا ہے اپنی وہ پہنڈ کمفر یا وہ کسی دوسرے جج کو اپنی وہ پہنڈ کو ہے اس کو کیا کر سکتا ہے کم فر کر سکتا ہے تو بچوں کیا آپ کا کانسٹ کلیر ہوا کہ کیوں ایک تسلی لیول پہ سی جے وہاں نے ایک کیس کو ٹک اپ کر رہا ہوتا ہے اور کیوں ایک ہیڈ گوارٹر کے اوپر ایک سینئر سیول جیج جو ہے وہ ایک کیس کو ٹک اپ کر رہا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈسٹرک جیج نے اپنی جو پاور ہوتی ہے وہ سیکشن سولہ کے تحت جو ہے وہ ڈیلیٹ کی ہوتی ہے کس کو سینئر سیول جیج کو یا سی جے سی جے جو ہے اس کو اس کو کم فرکی ہوتی ہے آم میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو اب آپ کو سمجھ آجے گی reception by court not sitting at headquarter of the district every court whose place of sitting is at a distance from the headquarter of the district should receive plans and petition direct under such general direction as the district judge or the civil judge is so empowered and section 16 میں پریسکرائج تو ریسپیکٹڈ ایسپارینٹس میں وہ آرڈر تو اس وقت شیئر نہیں کر سکتا کہ ڈسٹرک جیسا وہ ایک آرڈر کر دیتے ہیں کہ تحصیل لیول پہ جو وہ یو جلی سینئر موس جو سیول جیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کیسیز کی کیا کرے گا ڈسٹریبوشن کرے گا دیکھو میری بات کو سمجھو یہ ہے نا یہ ہے نا ایک جج کے پاس کیس پہنچ گیا آپ کا نا جب آپ نے تائر کیا وہ ڈائریکٹ تھوڑا ہی پہنچتا ہے نہیں 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 وہ سب سے پہلے جائے گا اگر وہ ہیڈ کوئٹر لیول پہ ہے تو پہلے وہ جائے گا سینئر سیول جیس صاحب کے آفیس میں اور ٹھیک ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں مارکنگ برانچ جس کو ہم کیا کہتے ہیں مارکنگ برانچ بسیکلی وہ کس کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے وہ سینئر سیول جیس صاحب کا نمائندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے وہ سینئر سیول جیس صاحب کے پیش کرتا ہے اور سینئر سیول جیس صاحب اس کو آگے مار کرتے ہیں کس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جیس کو کسی کو وہ انٹرسٹ کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح جو جو ہے تحصیل لیول ہے وہاں پہ سیشن جیس نے پاور کمفر کر دی سی جی ون پہ اب وہاں پہ جو کیس ہوگا وہ ڈائریک تحصیل لیول پہ کسی جیس کے پاس نہیں چلا جائے گا بلکہ وہاں کسی جی ون کے پاس جائے گا اب یہ اس کی مرضی ہوگی وہ اپنے پاس رکھے یا اس کو آگے جو ہے وہ کسی کو کیا کرے انٹرسٹ کر دے تو یہی بات وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیڈکوارٹر سے دور جیس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کورس جو دور ہیں اس کے لیے جو پلینٹ ہوں گی وہ اس کے لیے سیشن جائے گا اب کسی بھی جج کو یا افیسر کو ڈیزنگنیٹ کر دیں گے جو ان کو کیا کرے گا وصول کرے گا اس کو ریسپشن اس کو اس کو وصول کرے گا تو ہوگی آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگی ہے اب آگے چلتے ہیں ڈیزنگest آگے چلتے ہیں 코ش cried ڈیزنگه چلتے ہیں آگے Verizon صور �校 측rul بات lim & ڈیز نگ دارے چلتے ہیں است کی ڈیزنگے بِقید جب ام آغازم کی & م نگد ڈیزنگنuur ڈ oluş 2 ڈیم ٹ، ڈیزنگ Ple executing ar ریگارڈنگ دی ریسیپشن آف سیول سوٹ اچھا اگین یہاں پہ دیکھئے کہ اوریجنل پاور جو ہے وہ اس پلینٹ کو رسیب کرنے کی وہ کس کے پاس ہے وہ ڈسٹرک جیج کے پاس ہے لیکن ڈسٹرک جیج وہ سیکشن سولہ کے تحت وہ پاور کس کو کمفر کرتا ہے سینئر سیول جیج کو یا کسی سیول جیج صاحب کو کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کیس کو آگے پھر کسی پرزائیڈنگ جیج کو جو ہے وہ ڈسٹرک جیج کو جیج کو دوبارہ پڑھتا ہوں پلینٹس اور پتیشن پریزینٹی پریزینٹیڈائیڈیڈک ویڈسٹرک will be received and distributed by the ڈسٹرک جیج who may delegate his power under section سولہ of Punjab siبل کوٹ ordinance to any civil جیج and should always do so when it is far convenience of the لیٹیکینٹ اور اس کو ہمیشہ ہی ایسے کرنا چاہیے جس میں سائلان کا فیتح ہو ریگارڈ شوڈ بھی ہیڈ ٹو دی پرمیون آف سیکشن پندران سے بیس اور آرڈر فور رول ون آف دی کورڈ آف سوال پرسیڈن ان فریمنگ ڈائیکشن رگارڈن دی رسیپشن آف سیوال سوٹ اچھا یہ کیا ہے سیکشن پندران سے بیس اور آرڈر فور رول ون یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا آرڈر فور رول ون کیا ہے یہ بیٹا اب نا رپیل ہو گیا ہے نئی امینڈمنٹ میں نا اس کی جگہ پہ کوئی اور رول آ گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ سائلان کا فیدہ دیکھتے ہوئے کورٹ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ میں کس کورٹ یا کس آفیسر کی ذمہ داری لگا ہوں کہ وہ یہ ان سے کیس جو ہے وہ وصول کرے اور اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کلٹ نے ڈسٹریبوٹ کرے اب میں آپ کو یہ چیز اس طرح سے سمجھاتا ہوں اسی طرح سیکشن پندرہ سے بیس سیکشن پندرہ سے بیس کیا ہے مثلا ایک پیکیونی جوریجکشن سے اور باقی ٹیٹوریل جوریجکشن سے ڈیل کرتے ہیں اب میں آپ کو اس طرح سے دیکھیں جو سیول جج ہیں وہ فرس کلاس بھی ہو سکتے ہیں وہ سیکنڈ کلاس بھی ہو سکتے ہیں وہ سینئر سیول جج بھی ہو سکتا ہے ان کی جوریجکشن گھے لگا ہوتی ہے تو سیشن جج نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کس قسم کا کام مثلا صبح پنجاب ہے تو صبح پنجاب کا دعویز سیول جج کلاس ٹو تو نہیں سنسکتا وہ کلاس فان نہیں سنے گا تو وہ سیشن جج نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہ کیس جو ہے وہ کس کو یعنی میں نے اس کام پر کس کو لگانا ہے کس کو یہ کیس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے یا اس طرح سن لیں اس طرح سے کر لیں کہ فرض کریں کہ نادرہ کے کیس ہیں یا صوبہ پنجاب کی کیس ہیں تو بجائز کے لوگوں کے صوبہ پنجاب کے کیس کوئی دس کورٹس میں چل رہے ہوں تو سیشن جائے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی صوبہ پنجاب کے سارے کیسز ایک کورٹ میں ہو تو سائلان کا کیا ہوا فائدہ ہوا نا بجائز کے کہ وہ کوئی کہیں اسی طرح اگر ایک خاص تیریٹری ہے ایک خاص علاقہ ہے تو سیشن جائے کہتا ہے اس علاقے کے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ یہ جائے صاحب کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے مقصد کیا ہوگا سائلان کا فائدہ ہو ان کو پتا ہو کہ ہمارے یعنی اسی ایریے یا یہ کی نیچر کے کیس یہ کی جگہ پہ لگے ہو وہ کلاہ کو بھی سہولت ہوتی ہے جو گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کی کیا ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے تو یہ اس سینس کے اندر جو ہے یہ پیرا 3 جو ہے وہ لکھا گیا ہے The duty of distributing of his and the work of distribution of cases should not be left to the leader of the clerk of the court. The judge should attend to it personally noting it in his own hand and the name of the person presenting the case in the court to which the case has been assigned for trial. He should also inform the person presenting the plaint or petition of the date on which he is required to attend the court to which the case is sent and note the fact of his having done so in his order this will avoid the necessity of a notice being issued to create a petitioner by the court to which the case is sent اچھا جی ہو سکتا آپ کو سمجھنا آئے ہو لیکن جب میں سمجھا ہوں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھا ہے وہ اس کی آ جائے گی سب سے پہلے میں نے ایک بات سنگیے یہ پھر وہی بات ہو رہی ہے یہ جج کی پاس نہیں ہو رہی جس کے سامنے آپ پارکو کریں یہ مثلا سیشن جج نے یہ کہا کہ جو پلینٹ ہے وہ رسیو کرے گا سینئر سیول جج اب یہ سینئر سیول جج صاحب کی پاس ہو رہی ہے کیونکہ سینئر سیول جج صاحب نے وہ کیس کیا کرنے ہیں ڈسٹریبوٹ کرنے ہیں اب فرض کریں اگر اس کا مارکنگ آفیس ہے تو اس کا جو کلیریکل سٹاف ہے اس نے آپ سے پلینٹ لے لی اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے وہ پلینٹ اس کو پریزنٹ کرنی ہے کیا کرنی ہے سینئر سیول جج صاحب کو پریزنٹ کرنی ہے وہ یہی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ جو ڈسٹریبوشن آفیسر ہے سینئر سیول جیج صاحب ہے یا سی جی ای وان جو ہیں انہوں نے وہ ڈسٹریبوشن کا کام جو ہے وہ ریڈر یا کلرک پہ نہیں چھوڑ دینا بلکہ اس نے خود وہ کام جو ہے وہ ڈسٹریبوشن والا جو ہے وہ کرنا ہے اس نے دیکھنا ہے اگر ٹوٹل کتنی جج ہیں میں نے کون سا کیس کس کو جو ہے وہ بھیجنا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سلا ایک چیز بتاتا ہوں دیکھئے جب ایک وہ مسئلہ سینئر سیول جیج صاحب کے سامنے ایک فریش دعویٰ پیش ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے اسٹیمپ لگاتا ہے آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوگی خصوصا جو پرانے کیسیز ہیں اس کے پہلے پیج پر پلینٹ کے اوپر یہ چیز لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے date of appearance presented by وکیل کا نام interested to جس جج کو بھیجا گیا اور date of appearance جس دن اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے جا کے اس عدالت کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے سینئر سیول جیج صاحب کے ہیں وہ کیا ہیں سائن ہے یہ رول اسی کی بات کر رہا ہے کہ بھئی جب اس کے پاس distribution officer جو سینئر سیول جیج ہے اس نے خود اس کو fill کرنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ کس دن وہ پلینٹ آئی ہے کس نے پیش کی ہے اور آکے کس جج کو میں نے بھیجنی ہے اور اس نے court میں کس دن ضروری نہیں ہے date of appearance date of date to be appeared same ہو وہ different بھی ہو سکتی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں entertain کر رہا ہوں آپ کل انیس کی date میں اس court کے سامنے جو ہے وہ کیا کریں آپ پیش کریں اچھا ہم یہ performer کچھ اس طرح سے بھی ہو گیا ہے چینج یہ دیکھیں ادھر آپ نے جو نئے دعویں ہیں اس میں آپ کو اس طرح سے لگا ہوا نظر آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ institution number ہے اور یہ categories ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد type of case ہے اس کے بعد date of of institution and date of appearance represented by court room number لکھا ہوا ہے interested to جس جیس صاحب کو گیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ checked by یہ جو وہ clerical staff ہے وہ یہ ہے اور senior civil جیس صاحب کے sign ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آج کل یہ performer جو ہے وہ لگتا ہے اور میں ایک دفا پھر پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پھر اس کو وہ date بھی بتانی ہے کہ تم نے اگلی court میں کس date کو پیش ہونا ہے to which the case is sent and nor the fact of his having done so in his order اور پھر اپنے signوں میں لکھنا ہے کہ میں نے اس طرح کر دی ہے this will avoid the necessity of notice having been issued اگر senior civil judge اس طرح کرے گا تو بعد میں notice نہیں دینا پڑے گا نا پارٹی کو کہ اس کو پیروہ بھی notice بھی جا جائے جو فلان کو court میں فلان ڈیڑ کو آپ کا case جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہو کہ آپ کو میں اس بات کی سمجھ آ گیا ہے آگے 3A list of cases signed to be exhibited at the end of each day a list of all cases so distributed should be exhibited in the court of distributing officer similarly each court should exhibit at the end of each day a list of cases assigned to it by the distributed officer دیکھیں اب سینئر سیول جیج نے اگر کیس ڈسٹریبیوٹ کی ہے تو اس نے بھی اپنی پیشی لسٹ لگانی ہے اپنی کوٹ کے باہر جہاں پہ یا آفیس کے باہر جہاں سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آج کون کون سے کیس جو ہیں وہ دائر ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جس کوٹ کو گئے ہیں وہ بھی ایک پیشی لسٹ باہر لگائے گا کہ آج جو کیس دائر ہوئے ہیں وہ یہ یہ ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں ٹھیک ہے سیکشن پندرہ کے تحت جو ہے وہ جو سینئر سیول جیج کو پاور دے دی گئی ہے کس کی جو سیشن جیج نے یا ڈسٹریبوشن کی پاور جو ہے وہ ہے وہ سینئر سیول جیج کو سیکشن پندرہ کے تحت جو ہے وہ سیکشن جیج سینئر سیول جیج ساب کو دے سکتا ہے بلکہ دے چکا ہے پورے پنجاب ملا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ اگر میں یہاں پہ یہاں سیکشن پندرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے پاور ٹو ڈسٹریبوشن بیزنس وہی یہ اوریجنل پاور سیشن جیج کی ہے لیکن وہ آکے کس کو دے سکتا ہے سینئر سیول جیجیوں کسی کو بھی ٹیلیگیٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگزیمنیشن انڈورسمنٹ اینڈ ڈسٹریبوشن اب یہ وکیلوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پلینٹ یا پیٹیشن دائر کر رہے ہیں انہوں نے لکھ رہا ہے کہ وہ کس لوگ کے طرح دائر کر رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ سینئر سیول جیج کی بات ہو رہی ہے یا پھر اس کا جو آفیسر ہے جو کہ اس کو آگے اس کے بحاب پہ جو ہے اس کو انٹرٹین کر رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے اچھا اب کیا کہتا ہے اب اسی کوٹ کی ڈسٹریبوٹنگ کوٹ جو سینئر سیول جیج صاحب کا آفیس ہے اسی نے دیکھنا ہے کہ کوٹ فی لگی ہے اگر لگی ہے تو کیا اس کو پروپر وی میں کینسل کیا گیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں اس کا میسیوز ہو اور وہ کوٹ فی کہیں اور یوز ہو اب یہ سینئر سیول جیج صاحب کے افیسر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان سب کا کیا کرے گا جتنی بھی پلینٹس یا اپلیکیشن اس کے پاس آئیں گے وہ اس کی اکلیس تیار کرے گا اور پھر وہ اسی طرح ان ججز کو ہی جائیں جیسے کہ اس کو ڈائریکٹ کی ہے سیشن جیج صاحب نے کہ آپ نے نادرہ کے کیس فلانکوٹ کو بھیجنے ہیں آپ نے وابڑا کے کیس فلانکوٹ کو بھیجنے ہیں آپ نے صوبہ پنجاب کے کیس فلانکوٹ کو بنا رہے گا تو وہ اسی طرح ان کو کیا کرے گا ان کو کیا کرے گا بھیجے گا اور اس کا رکارڈ بھی رکھے گا ڈیلی لیسٹ آف کے آفیس میں ایک ریجسٹر ہوگا جسے کیا کہیں گے ڈیلی انسیٹوشن لیسٹ اور اس کا ریکارڈ کیوں رکھنا ضروری ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی دعوت دائر ہو بعد میں اس کا ریکارڈ دائے ہو جائے یا وہ اگلی عدالت کو ہی نہ پہنچے اچھا اس کے بعد ہے پیرا فائیو اچھا بچو دیس لیکچر has nothing to do with your exam just enjoy it ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی جو آپ کے exam کے پوائنٹ آنوں سے ہو ٹھیک ہے لیکن ہم علم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے تھارو پڑھنا ہے تو اس لئے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سنسوہنی سوائی جو ٹھیک ہے اسے انسیٹ کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ایک دائم یو کا مطلقہchnہ کے پیارڑی ہے اور موالی بے میں ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ وہ champال اور کیسیٰ پر ہمٹے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک نوگ کی طرح ہے ٹھیک ہے اور جو رہا کسند جسی علم پیشت کی کوئی کروئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جسیل جدی کبھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فار آرڈن دیکھیں اب یہ ایک ریبنیو کا مہٹر ہے نا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ وقالت نامے کے اوپر ٹکٹ ہی نہیں لگا دو روپے کا یا جو تلبانہ اس نے لگایا ہے اس کے اوپر اس نے ایک روپے کا ٹکٹ نہیں لگایا تو یہ ریبنیو کا مہٹر ہے نا تو انہوں نے ساری ذمہ داری سب پر ڈال دی ہے کیا ڈسٹرک جج کیا کلرک کیا ججیز انہوں نے سب کو کہا ہے کہ وہ کلرک وہ ریڈرز وہ ذمہ دار ہوں گے کہ وہ دیکھیں کیا ہاتھ ڈاکومنٹ کے اوپر پروپر کوٹ فی لگی اگر نہیں لگی تو وہ اپنے پریزادن افیسر کو بتائیں گے دیکھیں The officials are primarily responsible for any loss of revenue caused to government by insufficient system document having been received only to their neglect but the ultimate responsibility for its laws lies on the judge of the court whose duty is to look into the such matter either when the plaint are instituted or when the plaint came up for hearing before him تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر جو سٹاف ہے انہوں نے سیڈیل سٹاف ہے وہ تو ذمہ دار ہوں گا ہی ہوگا لیکن ultimate وہ ذمہ داری جج کی ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ کیا سٹمپ جو ہے کوٹ فی پوری لگی ہے نوٹ The clerk of court to the senior civil judge is responsible for checking the court fee on those plans only which the senior civil judge retained for a trial by himself In other cases the return for the court to which the suit is sent for trial is responsible دیکھیں جو کیسز اس نے خود کو مار کی ہیں senior civil judge نے اس پہ تو اس کا ریڈر ذمہ دار ہوگا کوٹ فی چیک کرنے کا لیکن جو دوسری کورس ہوں گی جن کو کیس مار کیے جائیں گے وہ پھر ان کے کلرک اور ریڈر ذمہ دار ہوں گے کہ انہوں نے کوٹ فی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی پروپرلی لگی ہے کہ نہیں لگی provided that the personal responsibility of the officer concern shall only be enforced where obvious mistakes have been made and not in cases in which the genuine doubt was possible regarding the correctness of the court fee اور وہ کہتا ہے کہ ایسا matter بھی ہو سکتا ہے جس میں کوٹ فی پہ ہی زیرے بیعث ہو کہ اس پہ کوٹ فی لگنی چاہیے پلینٹ پہ نہیں لگنی چاہیے اس وقت کسی officer کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ پتہ ہو کہ پیٹ ہے واضح ہے کہ کوٹ فی لگنی ہے لیکن نہیں لگائی گی وہاں پہ officer ذمہ دار ہوگا نہیں جی thank you so much یا ایک اور رول کر لیتے ہیں ایک minute transfer of cases to equalize work the equal distribution of work among us the court available can always be affected by transfer of cases when necessary from the court to another under the authority vested in the district when a case is transferred by judicial order the court passing the order should fix a date on which the party should attend the court to which the case is transferred دیکھئے یہاں پہ session judge کو empowered کیا گیا ہے کہ اگر اس کو لگے کہ بابر صاحب کی کوٹ میں کیس پانچ سو ہے اور دوسرے جیس صاحب کی کوٹ میں کیس پچیس ہو ہے تو وہ equalize work کرنے کے لیے دوسری court سے کیس جو ہے وہ بابر صاحب کی کوٹ کو بھیج سکتا ہے اور آپ usually یہ دیکھتے ہیں کہ کیس کیسے ایک court سے دوسری court کو transfer ہوتے ہیں سیشن جیسے آپ کی آرڈر میں اور اگر سیشن جیسے آپ نے کیس transfer کی ہیں تو وہ جج جو کیس کو بھیج رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ parties کو پابند کر کے اگلی court میں بھیجے گا کہ آپ نے فلان ڈیٹ کو فلان court میں پیش ہونے ہے ٹھیک ہے اور تھینکیو سو مچ مجھے اپنی دعاوں میں یال رکھ رہے ہیں اللہ حافظ